آسان ہوگا سہیے میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز شیئر بھی کر دوں گا آپ کلاسز کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں دو دن بعد بھی دیکھ سکتے ہیں آ جاتا ہوں کس چیز پر اپنے واپس اپنے ہی لیکچر پر اور اب دیکھو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کے تین ہیزرڈز کمپلیٹ کرو گے سمجھ آ رہے ہیں نا تین ہیزرڈز ہو گئے کمپلیٹ اب ہم آ جاتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی طرف سٹیپ نمبر تھری میں ابھی کسی نے پوچھا کہ سر کتنے کتنے ہونے چاہیے ورڈز یہ دیکھو سب کے سامنے لکھے پچتر ورڈز سیونٹی فائف تو انہانڈڈ فیپٹی سیونٹی فائف ورڈز کیا ہے ظالموں سیونٹی فائف ورڈز تو مطلب ہمارے ہاتھ تو اس طرح کا انگلیش ہے کہ اس میں آپ پانسو ورڈز بھی لکھ سکتے ہیں سمجھ آ رہے ہیں نا آچہ تو آ جاتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے یہ والا ابھی جو مطلب یہ والا کولم ہے نا یہ سب نے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم نے میڈ والا ایک کولم پڑھانا تو اس میں آپ لوگوں نے مطلب جو نیو کلاس والے ہیں تو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا بٹ وہ ہم نے پڑھایا اور امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی نہیں آئی تو پھر بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی میں دے سکتا ہوں اگین مطلب اس چیز کا کلاس بٹ جو میں نے ریکارڈنگ کیے یہ ریکارڈنگ میں شیئر کر دوں گا دو دن بعد اور آپ لوگ اس کو دوبارہ پھر دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو لے اور بھی آسانی ہو جائے گی اوکے اب آ جاتا ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے تری پریورٹائزائشن ایکشن وچ جسٹیفیکیشن فور ٹائمز دس ہیزرڈز آپ لوگوں نے کیے ٹھیک ہے دس میں سے آپ لوگوں نے تری ہیزرڈز اٹھانی ہے کتنے تین جو ہائی رسکی والے ہیزرڈز ہونا وہ آپ لوگوں نے اٹھانی ہے یہاں پر اور اس تین کے تین ہیزرڈز کو آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا ہے کس طرح ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا ہے کس طرح ایکسپلین کرنا ہے آ جاتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگ انہیں مورل جنرل این لیگل فائننشل ریزن دینے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے آپ کی کمپنی کا اونر کڑا ہے اور آپ اس اونر کو کنونس کروگے کہ یہاں پر آپ کی یہ مورل کلاس ون تو سب نے لیا ہے نا لیکچر ون اور ٹو سب نے لیا ہے نا یاد ہے کہ نہیں وہ تو وہی وہاں پر جو مورل ریزن تھا فائننشل ریزن تھا اور جو لیگل ریزن تھا اسی تین ریزن پر یہاں پر بات کرنی ہے یعنی دیکھیں یہاں پر آپ نے دینی ہے مورل ریزن اخلاق یہ فریضہ کیا ہے مورل ریزن کیا ہے بھائی لوگوں کو سیفٹی اس لیے ہم پروائیڈ کریں گے میرے یہی الفاظ آپ لوگ لکھ لیں اس لیے ہم سیفٹی پروائیڈ کریں گے کمپنی کا نام منشن کر دے جس طرح اس نے منشن کیا ہوا ہے دیکھو کہ ابھی یہ جو ہے فور اگزامپل گوندل پرائیویٹ لیمیٹڈ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو سیفٹی پروائیڈ کر سکے کیوں پروائیڈ کر سکے تاکہ وہاں پر ان کے پاس جو ورکر کام کر رہے تاکہ ورکر جو ہے وہ سیف ہو سکے کیونکہ معاشرہ ہمیں سوسائیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ لوگوں کو سیفٹی پروائیڈ کر دے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ یہاں پر آکے کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کو سفورٹ کر دے اگر وہ انجری ایفیکٹ ہو گئی تو صرف وہ ایفیکٹ نہیں ہوں گے ان کے پیچھے ان کی فیملی بچے ماں باپ کیڈ سب ایفیکٹ ہو جائیں گے سمجھا رہی ہے نا اس لیے یہ اس کمپنی کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ورکر کو سیفٹی پروائیڈ کر دے نمبر ون نمبر ٹو لیگل کیا ہے لیگل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ بھئی اگر ہم سیفٹی اگر یہ کمپنی گوندل پرائیٹ لیمیٹڈ کمپنی سیفٹی پروائیڈ نہیں کرے گی تو یہاں پر کچھ ایکسیڈن ایکسیڈن ہوں گے ایکسیڈن ایکسیڈن ہوں گے تو پولیس ایکشن لے گی پولیس ایکشن لے گی تو اس کیس میں ہماری کمپنی پر جو ہے فائن ایمپریزنمنٹ یا جو ہے کمپنی کو سیل کیا جا سکتا ہے سو اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں سیفٹی پروائیڈ کرنی چاہیے سمجھ آگئی کلیر ہوا اب آ جاتے ہیں ترد نمبر پہ فائنینشل پہ اگر ہم سیفٹی پروائیڈ نہیں کریں گے ایکسیڈن اینسیڈن ہوں گے ایکسیڈن ہوگا تو اس سے کمپنی کو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ لاز ہوگا لیکچر نمبر ٹو سوری نمبر ون لیکچر نمبر ون میں ڈائریکٹ انڈ ڈائریکٹ کاسٹ پڑھاتا کے نہیں پڑھاتا کے نہیں پڑھاتا وہی ڈائریکٹ بک والے ڈائریکٹ انڈ ڈائریکٹ کاسٹ میں سے دو تین ایگزامپل اٹھا اور یہاں پر لگاؤ بس سمجھ آئی یہ والا کولم ہوا توڑا سا یہ والا کولم ہوا کمپلیٹ اب آج آتا ہوئی میں نے جو ابھی آپ کو کہا کہ تری پریورٹائز ایکشن یعنی اوپر کے جو دس ہیزرٹ آپ لوگوں نے کیے نا اس والے جگہ پر آپ نے اس میں سے تین سیلیکٹ کرنے ہیں کتنے تری نمبر ون پہلے والے ہیزرٹ کو آپ نے یہاں پر لیک لینا ہے صرف ایک ہیزرٹ کو باقی جو دو ہیزرٹ ہیں نا وہ اسی طریقے کے سیم آپ نے بنانی ہے بٹی ایک میں سمجھا دیتا ہو تو باقی دو سیم ہیں تو اس طریقے سے آپ ان کو بھی کمپلیٹ کرو گی فور ایکزامپل یہاں پر ہیزرٹ کٹیگری انہوں نے جو دیئے ہیں میں اس کو توڑا سا دیکھو یہ والا اٹھا لیتے ہیں جسٹیفکیشن ٹو اس نے الیکٹریسٹی کے بارے میں دیکھا ہے کس چیز کے بارے میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں کہ زوم کرلو دیکھو دکھائی دے رہا ہے زوم کرلو سر جی 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 اوکے ٹھیک ہے اچھا تو یہ الیکٹریسٹی ہے آپ اپنے موبائل سکرین کو بھی زوم کر سکتے ہیں صحیح ہے موبائل سکرین کو زوم کرلیں اوکے تو یہاں پر آپ کیا کرو گے ڈیمیج وائرز اینڈ پلگز شوڈ بی پلے ریپلیسٹ یہ جو آپ ہیزرڈ الیکٹریسٹی دے رہے ہو تو دیکھو اگر میں واپس پیچھے چلا جاؤ تو وہ وہاں پر موجود ہوگا دیکھو یہاں پر کہیں نہ کہیں الیکٹریسٹی یہ دیکھو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگ یہ دیکھو یہ والا اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے پہ دیکھو کیا کرنا ہے یہاں پر انہوں نے جو کنٹرول میئر بتائے ہیں یہ تو بہت ڈیٹیل والے ہیں تو ان کو آپ نے وہ کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا سمجھ آ رہے ہیں نا آپ لوگ اسی کنٹرول میئر کو اٹھاؤ گے ایک لائن لکھو گے ایک لائن میں یہ پانچ لائن ایکسپلین کرو گے شارٹ کر لوگے اور پھر آگے لکھ لوگے ہیزرڈ کٹیگری کون سی تھی ہیزرڈ کٹیگری کون سی تھی الیکٹریسٹی سمجھ آ گئی بس وہی الیکٹریسٹی سامنے لگتے ہیں اچھو ابھی کسہ شروع ہوتا ہے کیسے یہاں پر آپ دوگے لیگل آرگومنٹ دکھائی دیا رہا ہے نا سپیسیفک لیگل آرگومنٹ کیا سپیسیفک لیگل آرگومنٹ اب آپ اپنی کمپنی کے اونر کو الیکٹریسٹی کے مطابق ثبوت دوگے کہ بھائی دیکھو یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے کہ بھائی یہ ایک کمپنی کے اونر کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ورکر کو سیفٹی پروائیڈ کرتے آپ یہ ثبوت کہاں سے لاؤگے آئیے لو کہاں سے آئیے لو اب میں آپ کو آسان کر رہا ہوں آسان کیسے کر رہا ہوں کوئی میسیج کون کر رہا ہے کوئی آیا کر رہا آسان کی مسئلیدی ہے موسیقی تو آپ اپنے کمپنی کے اونر کو بتاؤ گے کہ بھئی دیکھو آپ اس لا کی خلاف فرضی کر رہے ہو آپ لا کہاں سے اٹھاؤ گے کہاں سے اٹھاؤ گی آ جاتے ہیں دیکھو آ جاتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں یہ والا پروائیڈ کیا ہوا ہے کنٹرول میئر ان آئیلو دیا ہے کہ نہیں گروپ چیک کر لے دیا ہے اچھا دیا ہے آپ وہاں پر اس کو اوپن کر لوگے ٹھیک ہے اپن کر لیا ٹھیک ہے آ جاؤ گے دیکھو کیا ہے یہ کنٹرول میئر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لنک موجود ہوتے ہیں بٹ ہمارا فیلحال اس کے ساتھ کام نہیں ہے دیکھو دیکھو کیا ہے سی ون فور ایٹ ورکنگ انوائرمنٹ ائر پولوشن نوئس آرٹیکل ون ایٹ سے لے کر چار تک سی ون ون فائیف سی ون سکس فور آرون آپ کو ثبوت یہاں سے مل گئے سمجھ آئی ثبوت کہاں سے مل گئی یہاں سے یہ چار دیئے ہیں آپ لوگ اس میں سے دو اٹھاؤ گے کتنے دو فور ایگزامپل میں یہاں پر اٹھا رہا ہوں سی یہ والا دیکھو اب آپ لوگ کہو گے کہ سر اس کے ساتھ ہم لکائی کیسے کریں گے تو آپ یہاں سے یہ اٹھاؤ اوگے سی ون سکس سیون میں چلو جا جا کے گوگل میں ڈائریک کر لیتا ہوں ایک تو یہ اپل کا ایتنے نخر ہیں اس کے ڈائریکلی کوپی ہوتا ہے نہ ڈائریکلی پیسٹ ہوتا ہے اوکے آج آتا ہوں سی ون سکس فور سے یہ میں جسٹ پوٹ کر دیتا ہوں کنونشن سی ون سکس فور دیکھو ون سکس فور تھا نا ون سکس سیون تھا ون سکس سیون اوکے ون سکس سیون میں نے پوٹ کر دیا دیکھو کیا آگیا آگیا کے نہیں ون سکس فور دیکھو نمبر نائنٹین نیٹی ایٹ ون سکس فور دیکھو اس پر کلک کر لو اچھا جو اس میں نویس کے بارے میں باتیں کی گئی ہے نا تو وہ آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگ کو جو میں نے ابھی پروائیٹ کیا تھا دیکھو یہ والا یہاں پر آپ آکے کون سے نمبر ہے دیکھو آرٹیکل سیونٹین ٹونٹی ایٹ ترٹی ترٹی تری سمجھ آگئی اب تر سیونٹین ٹونٹی ایٹ میں اس ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں کس کے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں کس کے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں نویس کے ریلیٹڈ سہی ہے یاد رکھ لیں دیکھو یہ آرٹیکل سکسٹین یہ رہا سیونٹی اب ورکر کو سیفٹی پروائیڈ کرے گا کون امپلائر تو یہاں پر کیا کروگے پلان مشینری ان ایکوپمنٹ شوڈ ہیں ان مینویل پاور ٹول ڈرائیون شل بی گوڈ ڈیزائن مینٹین ان گوڈ ان ورکنگ دیکھائی دی دیکھائی دی آپ لوگ کو دیکھو کیا کہہ رہے کیا کہہ رہے کوئی بھی مشین بھی آپ یوز کرتے ہیں تو وہ سیف ہونی چاہیے سکیور ہونی چاہیے اور ورکنگ کنڈیشن میں ہونی چاہیے سمجھ آگئی کہ نہیں اب میں چلا جاتا ہوں ریپورٹ کی جانب سہی ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیا لکھ لوگے اسی طریقے سے آپ لوگو آئے لوگ کا جو ایکشن ہے نا اسی طریقے سے آپ لوگ اس کو پورا کر سکتے ہیں دیکھو اس نے وہی لنک اس نے وہی لاک کی ذکر کیا کہ نہیں دیکھو 1988 construction of safety and health convention this 164 وہی آپ کو بتا رہے ہیں 167 سمجھ آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اس طریقے سے اپنے کمپنی کو محفوظ کرو گے تو یہاں پر جب آپ نے اس لاک کی ذکر کی نا تو ڈائریکلی یہ کمپنی کے اونر کی رسپونسیبیلٹی ہو گئی آپ نے بتایا کہ بھئی قانون آپ کو کہہ رہے کہ یہ آپ چیزیں ایکوپنٹ سیف پروائیڈ کرو تو وہ تو سیف نہیں تھی نا noise create کر رہی تھی تو یہ اس طرح ایک ہو گئی اسی طرح آپ دوسرا چار تھے دوسرا بھی اٹھاؤ تو اس طرح legal argument آپ کے دو کمپیوٹ ہو جاتے ہیں سمجھ آئی یہ لا تو چینج نہیں ہوتا نا آپ لوگ یہاں سے same exit as یہاں اٹھا سکتے یہ سمجھ آ رہے ہیں نا copy paste نہیں کرو گے صرف یہ نمبر وغیرہ اٹھاؤ اور ان کا جو لکھا ہوا چیز ہے نا اسی کو لکھ کے اپنے الفاظ میں لکھ کے بس انہی کو اپنے الفاظ میں convert کر دیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے آچھا جب یہ complete ہو جاتا ہے legal argument تو پھر legal argument کے بعد جو ہیں ہم نے جانا ہوتا ہے likelihood and severity پہ likelihood and severity پہچانتے ہیں نا likelihood and severity کیا ہے یعنی اس hazards کے جو hazard موجود ہے company میں جس کا نام ابھی noise تھا تو اس noise کی chances کتنی ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان دے likelihood اور اگر نقصان دیا تو کتنا severity دے گا کتنا نقصان دے گا سمجھ آ رہے ہیں نا تو آپ ان کو بتاؤ گے آپ ان کو ہی explain کرو گے کہ بھائی وہاں پر chances بہت زیادہ تھے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائے اس hazards کے ساتھ کیسے کیونکہ worker پی پی نہیں پہن رہی تھی worker کوئی safety پالو نہیں کر رہی تھی سمجھ آ گئی نا تو اس لئے chances likelihood بہت زیادہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ noise کے سامنے آ جائے اور اگر noise کے سامنے بار بار آتے گئے تو وہ وہ severity دے گا اور severity کس level کہی ہے severity پھر high level کی ہوگی یا medium level کی ہوگی already ہم نے google پر search کیا تھا کہ آپ کی کانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سمجھ آ رہے ہیں نا N-HL cast کر سکتا ہے noise induced hearing loss depression کر سکتا ہے concentration depression سمجھ آ رہے ہیں نا headache یہ چیزیں پھر cast کر سکتا ہے clear ہوا تو یہ آپ نے اس کی severity بیان کر دی clear اچھا اس کے بعد آ جاتا ہوں the impact of this activity یعنی یہاں پر آ جاتا ہوں اگر میں question read کروں how effective the action is likely to be in controlling the risk اب آپ لوگ سے یہ question کر رہے ہیں کہ کلدیب آپ نے جو اوپر control measure دیئے ہیں کہاں پر دیئے ہیں میں لے کے چلوں واپس آپ لوگ کو یہ دیکھو یہاں پر آپ لوگوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ یار ایک تو screen پہ اوکے دیکھو یہ دیکھو یہ control measure آپ لوگوں نے دیئے ہیں ایسا ہے نا تو کہہ رہے کہ آپ آپ خود بتائیں کہ یہ جو control measure آپ نے دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا یہ کیا اس hazards کو control کرے گا سمجھا رہے ہیں نا کیا اس hazards کو تو آپ لوگ کیا کروگے آپ لوگ انساروں کو وہاں پر لکھ لوگے کہ بھائی میں نے اس hazards کو control کرنے کے یہی دوبارہ لکھوگے وہاں پر بات یہاں ڈیٹیل سے تھا وہاں شارٹ شارٹ لکھوگے سمجھ آئی نا کہ میں نے کہا تھا کہ ورکر کو training دو information دو instruction دو بس خلاص یہ explain کر دیئے پھر وہاں پر آپ سے وہ پوچھتے کہ آپ نے کتنا کتنا time دیا تو آپ نے جس action کو جتنا time دیا ہے نا تو آپ آ جاؤ گے آپ کہو گے کہ بھائی میں نے action number one number two وہاں پر آپ لکھوگے صحیح ہے کہ ورکر damage wire ہٹا دو circuit install کر دو اور appropriate کیا لکھا ہوا ہے distribution boxes لگا دو تو اس کے لئے میں نے کتنا time دیا one week سمجھ آ رہی ہے نا پھر میں نے ان کو کہا کہ high voltage electrical wire ختم کر دو میں نے اس کے لئے two days din کا time دیا پھر میں نے کہا کہ electrical wires coupling جو ہے وہ provide کر دو اس کے لئے میں نے کتنا time دیا ایک مہینہ تو آپ وہاں پر آ جاؤ گے اور وہاں پر آپ اسی طریقے سے اس کو explain کر دو گے یہ پہلا والا paragraph کس چیز کے بارے میں ہے کہ آپ نے کون کون سے control measure دیے پھر آپ لوگ انہیں کتنا کتنا time دیا ہے وہ time mention کرو گے but shortly shortly یاد رکھ لے ٹھیک ہے پھر آخر میں آپ آ جاؤ گے اور آپ لوگ بتاؤ گے کہ بھئی یہ جو میں نے action دیئے نا یہ دیکھو کیا ہے question whether the thing you will think the action will be fully control کیا آپ یہ سمجھتے کہ یہ control کرے گا یہ آپ کے recommend deduction اس کو تو آپ کہو گے کہ جی hope یہ ہی ہے امید یہ ہی ہے کہ جو control action میں نے دیئے تو یہ میں نے ILO سے دیئے ہیں نیبوش کے بک سے دیئے ہیں safety officer سے میں نے discuss کیے سو ایک اچھی میں نے recommendation دیئے سو امید یہ کہ یہ اس risk کو control کر دے گا سمجھ آئی clear ہوا اسی طریقے سے آپ کا action number one complete ہو جائے گا action number two بھی اسی طرح کا ہے لیکن different اٹھاؤ گے پھر electricity نہیں اٹھاؤ گے سمجھ آئی action number three بھی yes جس طرح آپ نے کہی جو time frame سامنے لکھا ہوئی ہے ہم report میں time frame ان کو دیتے کہ اتنی time میں آپ اس کو complete یہ جتنی بھی damages بلکل اس کے ساتھ relevant question یہ ہے کہ جتنی ایسے task ہیں وہ associated financial resources associated تو کیا ہمیں یہ clear ہوتا ہے کہ جو میں recommendation دیتا ہو ان کے لئے financial resources دیکھو اگر کہیں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز یہ کام financial کا ہے تو آپ لوگ کہوں گے کہ financial اگر آپ کوئی چیز کا سمجھتے کہ یہ سپروائزر سمجھائی نا آپ لوگ ایک report ایک report کے دو آپ لوگ جو ہے نا ایک report کو دیکھ لے ایک report جو پریویس report ہے میں نے جو ابھی میں جو ابھی send کروں گا یا send کیا ہے اس کو دیکھ لے آپ لوگ command ڈی کل جائے گا اس میں سوچ انہیں کی پھر بات ہی نہیں ہے سمجھ آگئی اوکے اب آپ آ جاؤگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ planning دے دو کیا کہ آپ اپنے اس risk assessment کو کب review کروگے یاد ہے کہ نہیں کل میں نے جو lecture کیا تھا policy کا کہ policy کو review کرنا کروں گا اور reason بھی دوگے کہ کیوں میں بتا رہا آپ لوگ کہو گے نا یہاں پر کہ گندل private limited کی یہ policy تھی کہ وہ اپنے risk assessment کو ایک سال بعد یا چھ مہینے بعد review کرتے ہیں تو اس لیے میں نے بھی چھ مہینے یا ایک سال کا time دیا سمجھ آئی اگر چھ مہینے ایک سال دیا ہے تو ایک سال کے بعد کیا دن آئی گا وہ لکھ لینا ہے جس طرح اس نے لکھ آئی کہ جنوری 19 2023 سمجھ آئی اس date پر آپ اپنے risk assessment کو review کروگے یہ آپ نے date بھی دیا اور reason بھی دیا اگر آپ لوگ پھر یہ کہوگے کہ اگر company میں accident زیادہ ہوگئی یا new technology آگئی یا لوگ زیادہ آگئے جس طرح کل کے policy بالے تھا تو پھر میں کو ٹائم سے review کروگی سمجھ آگئی کیا سمجھ آگئی کیا رہی ریپورٹ چک کریں گے مزید understand کریں گے ریپورٹ اوکی ٹھیک ہو گیا آچھا اب آ جاتے ہے آخری دو پیر اگراف ہیں کہ آپ اپنے رسک اسیسمنٹ کو جو ہے وہ کس کے ساتھ آپ نے کمیونی کی کی یعنی اپنے رسک اسیسمنٹ کے بارے میں آپ نے کس سے بات کی میں بتا رہا ہوں سہیے آپ لوگ کیا لکھوگے کہ جب میں یہ رسک اسیسمنٹ کر رہا تھا مطلب اس رسک اسیسمنٹ کے سکس کرنے کے لئے میں نے کیا کیا میں نے ایک میٹنگ بلائی میٹنگ میں سپروائزر تھا اپ اپنی طرف سے کچھ بھی لگ سکتے سمجھ رہے ہیں ان کو میں نے بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے جو اوپر اوپر منشن ہے سمجھ رہی اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کی کمپنی کو یہ نقصانات ہو سکتی پھر میں نے کیا کیا میں نے اپنے رسک اسیسمنٹ کی کوپی نکال دی اور ایک کوپی میں نے ریکارڈ میں رکھ لی سمجھ رہی ہے نا اور ایک کوپی میں اپنے پاس رکھ ٹھیک پھر اس کے ہم نے بات جی ورکر کو بھی بتا سکتے ہیں میٹنگ بھی بھولائی سائن بورڈ لگا سکتے ہیں نہیں سائن بورڈ کا ذکر نہیں ہے سائن بورڈ کا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کرس کسیسمنٹ کو سائن بورڈ پر کس طرح بتاؤ گے وہ تو کنٹرول میر بل بورڈ بل کو لاب نو ٹس بورڈ پر لگا سکتے سمجھ رہے ہیں نا تاکہ جس مسئلہ ہو تو جا کے اس چیز کو پڑھ سکتے کہ اس کمپنی میں کون کون سے حیزرز ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ سائن بہت سوالہ یہ کوسٹن کرتا ہے کہ آپ لوگ نے یہ ریپورٹ بنا دی اب آپ اس کمپنی پر نظر کیسے رکھو گے فالو اپ کیسے کرو گے کہ آپ نے جو بتائی ہوئی ریکمینڈ ایکشن ہے اس پر وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں سمجھ آگئی نا اس پر وہ عمل کر رہا ہے یا نہیں تو آپ ان کے لئے طریقے بتاؤ ہوگی سمجھ آگئی یا میں کمپنی میں سیڈنلی بھی وزیٹ کر سکتا ہو جو چیز ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہوئے تو پھر میں اس کو دیکھتا ہو کہ کیوں نہیں ہوئے تو پھر میں اس کو مزید implement کرنے کے لئے مزید کام کرتا ہو سمجھ رہی ہے نا تو آپ لوگ اس